اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے کشمیر پریس سروس میں مجید شیری ناظرین اس وقت ہم برائے راست شمالی کشمی بارہ ملہ ناروہ علاقے میں موجود ہیں ناظرین آپ کو ہم موسم کے حوالے سے آگاہ کرائیں گے درمیانی تا باری برپ باری بالائی علاقوں میں دو تا تین فٹ برپ جمع فضائی و زمینی ٹرنسپورٹ متاثر نگر لدہ گریز کرنا شاہرائے اور مغل روڈ بند ناظرین محکم موسمیات کے مطابق آج موسم میں بہتری آئے گی سات اور آٹھ جنوری کو ایک بار پھر بھاری برپ باری کا امکان وادی کشمیر میں سوموار کو راہ دیر گئے شروع ہوئے برپ باریوں کا سلسلہ بودھ کو مسلسل دوسرے روز بھی جاری رہا جس سے زمینی و فضائی ٹرنسپورٹ متاثر ہو کر رہ گیا ہے گرچ وادی کو ملک کے دوسرے حصوں کے ساتھ جوڑنے والے سری نگر جمہو کومی شاہرہ کومی شاہرہ پر ٹرنسپورٹ کی نقل و حمل جاری ہے تاہم حکام نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس پر سفر کرنے سے پریز کرے سروازے کو خراب موسمی حالات کی وجہ سے منصوب کیا ہے ادھر حکام نے کہا ہے کہ سری نگر جمہو شاہرہ پر سفر کرنے سے پریز کرے ادھر رفی آباد کانوشنسی کے سینئر لیڈر حاجی خرشید احمد خان کی طرف سے فون کال محصل ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ رفی آباد میں معمولی برف کے ساتھ ہی بجلی گائب اور بالائی علاقوں میں سڑکے بند حکومت کے دعوے سراب ثابت آنکھے پر ایک اور اہم خبر آپ کو بتائیں گے محکم وائڈ لائف نے رات میں باہر نکلنے کی اپیل جاری کی ہے ادھر زلہ پلواما اور شپین کے لوگوں کو بھی اپیل کی ہے کہ وہ رات کے دوران گھروں سے باہر نکلنے سے پریز کرے کیونکہ باہر نکلنے سے خطرہ ہو سکتا ہے محکمے نے کہا کہ بالائی علاقوں میں زیادہ برف باری کی وجہ سے جنگلی جانوروں کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور محکمے نے کسی بھی قسم کی اعتلاق کے لیے نمبرات جاری کیا ہے عوام سے اپیل ہے کہ اگر انہیں کسی قسم کا جانور نظر آیا تو وہ پوری طور پر محکمے سے رابطہ کرے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا شکریہ قدا حافظ